بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال ہیڈر سب سے پہلے ہیڈ لائنز راول پنی تھانا مورگا پولیس کے اہم کاروائی موڈ سیکل چوری ہواداتوں میں ملوث تین رکنی متحرک گینگ گرفتار گرفتار مجزمان میں گینگ کا سرگنہ زاہد فاروق اور فزیدی محمد عزیز اور جنیت اکباز شامل ہیں مجزمان سے دو چوری شدہ موڈ سیکل اور موڈ سیکل کے سپیر بارس کے فروخت کے ہوئے گیارہ ہزار رکم بھی برامت ہوئی مجزم سے مال مصروقہ کی برامتگی تفتیش کے دوران کی گئی اور ملوثمان کے خلاف کاروائی ایس ایچو مورگا کی سربراہیمی تفتیشی افران زیارت حرسین شاہ اسرار افضل اور ان کی پولیس ٹیم نے کی ملوثمان کی سہولتگاروں کو بھی جل گرفتار کر لیا جائے گا ویہاڑی شہر میں آوارہ گتوں کی بھرمار بلدیا سمی دیگر انتظام یا غائب آوارہ گتوں کے سکول جانے والے بچوں اور رہگیروں کو کاٹنے کے متعدد واقعات ہو چکے شہری خوف و حراس کا شکار ہو چکے شہر میں آوارہ گتوں کی بھرمار بلدیا سمی دیگر انتظام یا غائب آوارہ گتوں کے سکول جانے والے بچوں اور رہگیروں کو کاٹنے کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں اور آوارہ گتوں کی کاٹنے سے متعدد افراز زخمی بھی ہو چکے شہریوں میں شدید خوف و حراس پھیلا ہوا ہے سخت گرمی میں آوارہ گتیں باولے ہو کر شہریوں کو کاٹنے لگے ملتان میں زل انتظامیہ اور محکمہ سہت کی کارروائی کروڑ روپے مالیت کی جالی عدویات برامت کر کے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ملتان میں زل انتظامیہ اور محکمہ سہت نے پولیس کے امراض جالی عدویات کی خلاف کریکٹران چاری کیا جس کے دوران گوزیہ قانونی میں واقعہ گھر سے جالی عدویات کی بھاری کے برامت کر لی گئی مرکزی ملزم محمد اصدر موقع سے فرار ہو گیا جبکہ اس کی بیٹریس میں دو ملزمان کو گرفتار کیا وزیرالہ پنجاب زردار عثمان بزدار کی سابق اولمپین نوید عالم کی انتقال پر دکھ اور احساس کا اظہار سگوار خاندان سے دیری ہمدردی اور اظہار تازیت ہے وزیرالہ پنجاب کا سابق اولمپین نوید عالم کیلئے دعا کے دعای اقلمہت اور وزیرالہ پنجاب زردار عثمان باز بزدار کی جانب سے اظہار اقیدت کے طور پر نوید عالم کی قبر پر پھولوں کا گلتستہ بھی رکھا گیا بیرچوی پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمد کوریشی کی تو شمبی تاجکستان میں منقیدہ شنگائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کونسٹر کے جلاس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیروف کے سات ملکات اور دوران ملکات دو طرفہ تعلقات مطرف شباچات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت اہم علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خاصوصی اہمیت دیتا ہے پاکستان روس کے ساتھ طویل المدتی اور کثیر الچہتی شراکتداری کا خواہاں ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ان زمام شدہ علاقوں کی تعمیر و ترقی اور خاصوصاً اس عمل کے لیے وفاقی جنرل پر افراہم کی جانے والے فنڈز کے حوالے سے چائزہ اجلاس مالی سال دوزار اکیس اور بائیس کے بچھٹ میں ان زمام شدہ علاقوں کی مد میں اس صبح خیبر پختوں ہاں کے لیے تقریباً 130 ارب روپے کا بجھٹ مختص کیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان زمام شدہ علاقوں کی تعمیر و ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجی ہے آسوص نخاصہ شینی کارکنوں کو لے کر جانے والی بس کو حاسہ پیش آیا بارہ فراج نام بک ہو گئے تجمع دفتری خارجہ زائد حویز نے اپنی ایک جاری کردہ بیان میں کہا کہ خیبر پختوں ہاں میں شینی کارکنوں کو لے جانے والی بس تکنیک کی خرابی کے بعد کھائی میں گر گئے جب سے بعد گیس کی لیکش ہوئی اور وہی دھماکی کی وجہ بنی تاہم واقعی کی مزید تفتیش جاری ہے انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعاتی مطابق آسیمینو شینی بشندی اور تین پاکستانی زندگی کے بعد ہی ہار گئے چینی کارکنوں نے پاکستانی عملے کے ہمراہ چاری منصوبے کے لیے کام پرجوا رہے تھے سیالکورٹ صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب کے 38 پی پی کے حوالے سے کمیشنر گجنوالا اور رینچرز کے حکام سے اہم ملاقات سیالکورٹ لاہور گجنوالا 14 جولائی 2021 صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب گلام اسرارت خان نے آج گجنوالا میں 28 جولائی کو منقد ہونے والے زامنی انتخابات پی پی 38 سیالکورٹ کے حوالے سے کمیشنر گجنوالا ڈیویجن پولیس اور رینچرز کے حکام کے ساتھ اہم ملاقات کی ملاقات میں کمیشنر گجنوالا ڈیویجن زرفیقار علی گھومن ریجنل الیکشن کمیشنر گجنوالا ماجی شریف ڈھوکر اور رینچرز ونگ کمانڈر کرنل زیبی اللہ رینچرز ونگ کمانڈر لیٹنین کرنل نجیب عدین اور رینچر پولیس آفیسرز اور افسران گجنوالا رابدل کریم ڈیسٹک پولیس آفیسر سیالکورٹ عبدالغفار کے سرانی ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ تاہیر فاروق ڈیسٹک ریٹرننگ آفیسر نظر عباس اور ریٹرننگ آفیسر عبرار احمد چوتوئی نے شرکت کی ہیرلائنگ اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز